دیش ایک آواز ہے یہ دیش شرف ایک آواز ہے یہ دیش اس دیش کی لوگوں کی آواز ہے اس دیش کے لوگوں کا درد ہے دکھ ہے کٹنائیہ ہے اور اگر ہمیں اس آواز کو سننا ہے تو ہمارے دل میں جو اہمکار ہے ہمارے جو ڈیزائرز ہیں ہمارے جو سپنے ہیں ہمارے جو سپنے ہیں ان کو ہمیں پرے کرنا پڑے گا جب ہم اپنے سپنوں کو پرے کرتے ہیں تب ہمیں ہندوستان کی آواز سنائی دیتی ہے تب تک ہندوستان کی آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی اب آپ کہو گے یہ بات میں نے نون کانفیڈنس موشن میں کیوں رکھتی اس کا کیا مطلب ہے کہ بھارت ایک آواز ہے بھارت لوگوں کا دکھ ہے بھارت لوگوں کا کشت ہے مشکلے ہیں کیونکہ بھائیوں اور بہنوں اب پورا سوز سامتlle ملے گا فر پورا سوز سامتlle مکھے گا فر پھر آپ ہمیں مت رکے گا فر اب پورا سامتھ 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 tails بھارت ایک آواز ہے بھارت اس دیش کے سب لوگوں کی آواز اور اگر ہم اس آواز کو سننا چاہتے ہیں ہمیں اہنکار کو نفرت کو مٹانا پڑے سپیکر سر کچھ دن پہلے میں مانیپور گیا ہمارے پردھان منتری نہیں گئے آج تک نہیں گئے کیونکہ ان کے لئے مانیپور ہندوستان نہیں ہے میں نے مانیپور شبت پریوک کیا مگر آج کی سچائی یہ ہے کہ مانیپور نہیں بچا ہے مانیپور کو آپ نے دو بھاگ میں کر دیا ہے مانیپور کو آپ نے بانٹ دیا ہے توڑ دیا ہے میں مانیپور میں ریلیف کیمپس میں گیا ریلیف کیمپس میں آج آ رہا ہوں آج آ رہا ہوں مانیپور مانیپور میں ریلیف کیمپ میں میں نے مہلہوں سے بات کی دیا ہے خبک سر سر سیدھو سیدھو خبک سکتے ہیں کل دیکھیں گے کل دیکھیں گے کل دیکھیں گے کل دیکھیں گے دادمتری بات نہیں کریں گے سر میں بنیپور گیا اور بنیپور کے کیمپس میں میں نے محلاؤں سے بات کی بچوں سے بات کی جو ہمارے پردان منتری جی نے آج تک نہیں کیا ایک محلہ مجھے کہتی ہے میں نے ان سے پوچھا بہن کیا ہوا آپ کے ساتھ ایک ایک منتری بولنے ایک ایک منتری کھڑے ہو کے بولنے ایک ایک منتری کھڑے ہو کے ایسے کھڑے ایک ایک منتری کھڑے ہوگے میں میں بہت ساری مائیںہوں سے بات کیا مگر میں آپ کو دو ادارن دینا چاہتا ہوں ایک مہلہ مجھے کہتی ہے میں نے کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ کہتی ہے میرا چھوٹا سا بیٹا ایک ہی بچہ تھا میرا ایک ہی بچہ تھا میرا میرے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے اس کو گولی ماری ہے میں پوری رات آپ سوچئے آپ اپنے بیٹے کے بارے بیٹوں کے بارے میں سوچئے میں پوری رات اس کی لاش کے ساتھ لیٹی رہی جھوٹ نہیں جھوٹ آپ بولتے ہو جھوٹ میں نہیں بولتا ہوں میں پوری رات اس کی لاش کے ساتھ لیٹی رہی اور پھر مجھے ڈر لگا مجھے ڈر لگا میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا جو بھی میرے پاس تھا وہ میں نے چھوڑ دیا میں نے ان سے پوچھا کچھ تو لائی ہوگی کہتی ہے نہیں صرف میرے جو کپڑے ہیں یہ میرے پاس ہیں اور پھر ادھر ادھر دھونٹی ہے اور ایک فوٹو نکالتی ہے اور مجھے کہتی ہے یہ ہی میرے پاس اب بچی ہے ایک اور ادھرن ایک اور ادھرن دوسرے کیمپ میں میں ایک محلہ میرے سامنے آتی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا کیا ہوا تمہارے ساتھ اور جیسے ہی میں نے یہ سوال پوچھا جیسے ہی میں نے یہ سوال پوچھا آپ محلہ کا درد نہیں سن سکتے محلہ کا درد نہیں سن سکتے محلہ کا درد سنے کا آپ دھہرنی ہے محلہ کا درد نہیں سن سکتے محلہ کا درد نہیں سن سکتے جیسے ہی میں نے اس سے یہ سوال پوچھا بیٹھو جیسے ہی میں نے اس سے سوال پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا ویسے ہی ایک سیکنڈ میں وہ کانپنے لگی اس نے اپنے دماغ میں وہ درشتے دیکھا اور وہ بہوش ہو گئی میرے سامنے کانپنے ہوئی بہوش ہو گئی تو یہ میں نے آپ کو صرف دو دھارن دیا ہیں سپیکر سر انہوں نے منپور میں ہندوستان کی ہتیا کی ہے صرف منپور کے لئے ہندوستان کی ہتیا کی ہے ان کی راجنیتی نے منپور کو نہیں ہندوستان کو منپور میں مارا ہے ہندوستان کو قتل کیا ہے ہندوستان کا موڈر کیا ہے جیسے میں نے باشن کے شروعات میں بولا بھارت ایک آواز ہے بھارت ہماری جنتہ کی آواز ہے دل کی آواز ہے اس آواز کی ہتیا آپ نے منپور میں کی اس کا مطلب بھارت بھارت ماتا کی ہتیا آپ نے منپور میں کی بھارت ماتا کو آپ نے منپور کے لوگوں کو مارا آپ نے منپور کے لوگوں کو مار کر بھارت کی ہتیا کی ہے آپ دیش درو ہی ہو آب دیش بھت نئی ہو آب دیش پریمی نئی ہو آب دیش درو ہی ہو آپ نے دیش کی ہتیا منپور میں کی پلیس پلیس ایک پر پلی پلیس بیٹھئے پلیس پلیس بیٹھئے آپ سوالکتا ہے آپ بیٹھنا چاہتے oui نہیں بیٹھنا چاہتے آپ آپ بیٹھنا چاہتے نہیں بیٹھنا چاہتے اس لیے آب کے پردار منکری منپور میں نہیں جاتے کیونکہ بنوکہ مانیپور میں ہندوس سار کی حتیاتی ہے مانیپور میں مانیپور کے لوگوں کے دل میں سوال اٹھتا ہے ایک مٹ بیٹھئے ایک مٹ آپ بھی براجئے آپ بھی براجئے آپ بھی براجئے آپ بیٹھئے سہی نہیں بیٹھئے رہنے دو آپ آپ بیٹھئے بیٹھئے آپ پلیس بیٹھئے آپ پلیس آپ بول لیں پھر آپ بھارت ماتا کے رکھوالے نہیں ہو پلیج 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 دیکھئے مانی صدیشتی کرن پلیج پلیج مانی صدیشتی کرن بھارت ماں ہماری ماں ہے ہمیں صدن میں بولتے سمیں سیم برتن Incredible اмоے اپنی ماں کی حدیات کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ماں کی حدیات کی بات کر رہا ہوں میں آدھر سے بول رہا ہوں آپ نے میری ماں کی حدیات کی منپото رہا ہوں ایک میری ماں یہاں بہتی ہے دوسری ماں کو آپ نے منپورر میں مارا ہے اور ہر روز جب تک آپ ہنسا کو بن نہیں کروگے تب تک آپ میری ماں کی ہتیا کر رہے ہو ہندوستان کی سینہ منپور میں ایک دن میں شاندی رہا سکتی ہے ہندوستان کی سینہ کا آپ پریوگ نہیں کر رہے ہو کیونکہ آپ ہندوستان کو منپور میں مارنا چاہتے ہو تو اگر نرینر مودی جی ہندوستان کی آواز نہیں سنتے ہیں اگر ہندوستان کے دل کی آواز نہیں سنتے ہیں تو کس کی آواز سنتے ہیں دو لوگوں کی دو لوگوں کی آواز سنتے ہیں اس کی آواز سنتے ہیں اس کی آواز سنتے ہیں اس لیے سنتے ہیں نو نو یہ غلط طریقہ مانے سدہ سے مانے سدہ سے آپ کا غلط طریقہ ہے عدانی جی کے لئے مودی جی نے کیا کہا مانے سدہ سے آپ یہ پہلے گلت طریقہ آپ کا مانے سدہ سے آپ کا غلط طریقہ ہے آپ سینئر سدہ سے ہیں آپ اس طریقے کا بہار سدر میں مت کریے آپ بات کریے لیکن اس طریقے سے پوشل لانا یہ اچھتنے ہیں کسی طریقے سے رابان رابان دو لوگوں کی سنتا تھا رابان دو لوگوں کی سنتا تھا میگنات اور کمبکرد ویسے ہی نریندر مودی دو لوگوں کی سنتے ہیں امیت شاہ اور عدانی بھائی اور بھینو لنکا کو لنکا کو ہنومان نے نہیں چلایا تھا لنکا کو رابان کے اہنکار نے چلایا تھا پلیز مانے سدہ سے ہے آپ صحیح مک بولیں آپ یہ صدہ نہیں ہے آپ طریقے سے بولیں مانے سدہ سے نہیں رابان کو نہیں مانا تھا رابان کے اہنکار نے رابان کو مانا تھا آپ پورے دیش میں کیروسین پھیک رہے ہو پورے دیش میں آپ کیروسین پھیک رہے ہو آپ نے مریپور میں کیروسین پھیکی اور پھر چنگاری لگا دی اب آپ بھریانا میں کر رہے ہو پورے دیش کو آپ جلانے میں لگے ہو آپ پورے دیش میں بھارت ماتا کی حتیہ کر رہے ہو دنیواز پی کر آپ پورے دیش میں بھارت ماتا کی حتیہ کر رہے ہو